یہ محمد حمیر ہیں کہتے ہیں کیا ہم گھر پر تراوی پڑھ سکتے ہیں بلکل گھر پر تراوی پڑھنی چاہیے کیونکہ آج کل مسجدوں کے اندر تو ہر مسجد میں تراوی نہیں ہو رہی اکثر مسجدوں کے اندر جو لاکڈ آن کی وجہ سے بلکل ٹوٹری ان کو بند کر دیا ہے لیکن یہ کہ جیسے میرے زیر انتظام تین مسجدیں ہاں نیویورک میں ہیں ماشاءاللہ تینوں مسجدوں کے اندر تراوی ہو رہی ہے سیڈی سی کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہم تراوی کر رہے ہیں اور حفاظ اکرام ماشاءاللہ تراوی سنا رہے ہیں اور میں خود جو ہے وہ دس روزہ تراوی کر رہا ہوں یعنی میرے پاس دو حفاظ اکرام ہیں وہ جہاں ہم تین چار لوگ ہیں اور دس دن کے اندر پورا قرآن ختم کریں گے تاکہ رمضان میں زیادہ زیادہ قرآن ہمیں سننے کا موقع مل جائے پھر اور دوبارہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تین قرآن ہو جائے تو دس روزہ تراوی میں خود پڑھ رہا ہوں تو یہ دہازہ مسجدوں میں تراوی ہم نے کر رکھی ہے لیکن جہاں مسجدوں میں نہیں ہے اور گھروں میں کرنے کا موقع ہے تو آپ کو گھر میں تراوی پڑھنی ہے اور گھر میں باجمات اگر تراوی پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے عشاء کے نماز کے لئے اسی طرح آزان دیں اور آزان کے بعد جو ہے عشاء کی سننے سے غیر موقع آپ پڑھنی ہے غیر موقع آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ اگر مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائیں اگر مرد بھی اور مرد بھی ہیں تو وہ پیچھے آپ کے سب بنائیں عورتیں گھر کی وہ ان سے پیچھے سب بنائیں اگر مرد جو ہے زیادہ نہیں ہے ایک مرد ہے تو آپ ایک مرد تو آپ امام ہیں آپ کے دائیں طرف وہ کھڑا ہو جائے باقی پیچھے سب کے اندر خواتین کھڑی ہوں نامہرم بھی خواتین ہیں تو مہرم پیچھے سب میں متصل کھڑی ہوں اور جو نامہرم اگر کوئی خواتین ہیں وہ ان سے پیچھے کھڑی ہو جائیں اور اگر صرف خواتین اور آپ ایک مرد ہیں تو پھر آپ جو خود ہی ازان دیں اور خود ہی اقامت کریں اور اقامت کر کے جب وہ آپ مسلح پہ امامت پہ کھڑے ہوں اور پیچھے کے سب کے اندر جائے آپ کی مہرم عورتیں کھڑی ہو جائیں اگر کوئی نامہرم بھی ان میں ایک دو ہیں تو وہ ان سے پیچھے کھڑی ہو جائیں اس طریقے سے آپ عشاء کی نماز پڑھائیں اپنی سنن نوافل پڑھنے کے بعد آپ جو ہے تراوی پہ شروع کر دیں اور تراوی اگر حافظ قرآن آپ نہیں ہیں تو علم ترہ کیف علم ترہ کیف سورہ فیل سے شروع کر کے ونناس تک دس تراوی پوری ہو گئی پھر سورہ فیل سے شروع کر دیں ونناس تک دس تراوی پوری ہو گئی تو بیس تراوی اس طریقے سے آپ کے مکمل ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت جماعت آپ ویتر کی نماز پڑھا دیں بہت جماعت ویتر کی نماز آسان ہے کہ تین رکعت اس کی ویتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ نے بلند کی رات کرنی ہے فاتحہ کے بعد سورت ملانی دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد سورت ملانی تیسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے یہ سب بلند کی رات آپ نے کرنی ہے اور تیسری رکعات میں جو سورت پڑھ چکے ہیں تو پڑھ چکے تو پھر آپ جو ہے اللہ اکبر کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں اور اب دعا قنوط پڑھیں اب یہ دعا قنوط آہستہ پڑھنی ہے اگر دعا قنوط یاد نہیں تو ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا وقینا عذاب النار یہ پڑھ لیں کوئی بھی مسلم دعا پڑھ کے اب روکوں میں چلے جائیں اور تیسری رکعات آخری پوری کر لیں آپ کا ویتر بھی ہو گیا اور ویتر کے بعد دو رکعات نفل اور پڑھ لیں تو گویا کہ آپ کی عشاء کی نماز مکمل آپ کی ترابی مکمل بلکل گھر کے اندر ترابیہ کرنی ہے یہ نہیں کہ گھر گئے اور گھر گئے آپ سوچیں کہ گھر میں کچھ نہیں آپ پڑھے جو ٹی وی بیٹھے دیکھ رہے ہیں یا مکہ کی ترابیہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم بھی نیک کام کر رہے ہیں نہیں بھئی وہ نیک کام وہ کر رہے ہیں آپ تو نیک کام دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کا حکم نہیں نیک کام کرنے کا حکم ہے آپ نیک کام کریں گے تو عجر ملے گا لہٰذا بلکل گھر میں آپ ترابیہ کا احتمام کریں اور یہ دنیا میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں سب گھر میں ترابیہ کا احتمام کریں کیونکہ لاک ڈان دنیا میں ہر جگہ ہے زیادہ گھروں کے اندر یہ وہ جماعت کر رہے ہیں بقاعدہ اور طریقہ سارا میں نے بتا دیا ہے اس کے مطابق ترابیہ کریں